اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آتیتنو هنہ وجورہن محصنین غیر مصافعین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبت عملو وہو فی الاخرہ من الخاسرین صدق اللہ العظیم اليوم اوہل لکم الطیبات یہ وہی انداز ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینہ آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں خلال کر دی گئیں یعنی اگر اس سے پہلے کوئی مختلف مذاہب میں یہود کی شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پسند و نا پسند جو ذاتی تھی اس کی بنا پر کوئی رکاوٹیں ہو گئی تھی یا یہ کہ مشرکانہ جو اوہام تھے ان کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں کچھ الجنے تھیں آج ان سب کو صاف کیا جا رہا ہے تمام صاف ستری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور ان لوگوں کا کھانا بھی جنہیں کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہے لیکن اس میں ظاہر ہونا چاہیے کہ ان کا کھانا کے جو ظاہر بات ہے کہ اگر عیسائی سور کھا رہا ہوگا تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا مطلب یہ کہ ان کا دوست زباہ کیا ہوا اگر ہو حلال جانور کا تو وہ ہم کھا سکتے ہیں جانور حلال ہو اور نمبر دو کہ اس سے زباہ کیا جا ہوا وَتَعَابُكُمْهِلُّلَّهُمْ اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ اور تمہارے لیے شادی کرنا بھی حلال ہے ان سے بھی کہ جو خاندانی خواتین ہوں اہلِ ایمان میں سے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ بِنْ قَبْلِكُمْ اور خاندانی خواتین ان لوگوں کی جنہیں کتاب جی گئی تھی تم سے پہلے یعنی مسلمان مرد جو ہے عیسائی اور یہودی خاتون سے شادی کر سکتا ہے اِذَا آتَتُمُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ جبکہ تم انہیں ادا کر دو ان کے محر محسنینہ نیت یہ ہو کہ انہیں گھر میں بسانا ہے مستقل ایک خاندان کا ادارہ وجود میں لانا ہے غیرہ مسافرحیل صرف شہوت رانی کے لیے نہیں صرف مستی نکالنے کے لیے نہیں ولا متخذی اخدان اور نہ ہی کچھپی دوستی یاریاں بنانے کے لیے کھل ہم کھلا نکاح ہو ایک مسلمان مرد کسی عیسائی عورت سے کسی یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے اس کے ذمع میں آج کل بہت سے اشکالات ہیں لوگوں کو اس کے ذمع میں موضات کیا جاتا ہوں کہ جہاں تک تو شریعت کا اصل حکم ہے وہ تو یہ ہے اور چونکہ شریعت محمد رسول اللہ پر پوری ہو چکی اب اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا لہذا اس کو منسوخ ہم نہیں کر سکتے یہ تو قانون جو ہے قائب رہے گا اور یہ اس کا جواز جو ہے یہ اس کا جو کچھ لوگوں کو اس کے خلاف جو مسئلاتیں نظر آتی ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں لیکن اس کے باوجود قانون کو بدلہ نہیں جا سکتا اگر ایک خالص اسلامی ریاست ہو تو کچھ عرصے کے لیے کسی ایسی اجازت کو موقوف کیا جا سکتا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک زمانے میں جبکہ قہد پڑا ہوا تھا تو قطعید کی صدا جو ہے چوری پر ہاتھ کارتے کی صدا کو موقوف کر دیا تھا کہ حالات ایسے ہیں اسی طرح سے عارضی طور پر کسی حکم میں کسی اگزیکٹیم آرڈر کے ذریعے سے اسلامی حکومت کے کسی عارضی حکم کے ذریعے سے کوئی پابندی لگ سکتی ہے مسلمان مردوں کو اجازت ہے عیسائی اور یہودی عورتوں سے شادی کی مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی کسی بھی عیسائی یا یہودی مرد سے اب اس کی کیا علت ہے کہ عام طور پر سمجھا یہ ہی جاتا ہے کہ مرد غالب ہوتا ہے لہذا اس کا امکان ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سیدھے راستے پر لے آئے گا نہ یہ کہ اس کی بیوی اس سے غلط راستے پر لے جائے گی تو اسے یہ کہ اس زمانے میں اولاد ہوتی تھی مرد کی تو گویا کے ثابت تھا کہ یہ جو اولاد ہوگی وہ ماں پر نہیں ہوگی عیسائی نہیں ہوگی یہودی نہیں ہوگی بلکہ وہ مسلمان ہوگی دوسرے اس وقت مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تھا اور یہودی عیسائی جو تھے وہ ان کے گویا کے تابع ہو چکے تھے نفسیاتی اعتبار سے یہ دونوں صورتیں اس وقت بدل چکی ہیں آج مسلمان مغنوب ہیں یہودی عیسائی جو ہیں ان کا پڑھڑا بھاری ہے دنیا کی سیاست میں اور دنیا کے معاملات میں ویسے بھی برب جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں اور عورتوں کا غلبہ ہے اس حوالے سے مناسب یہی ہے کہ یہ شادیاں نہ ہوں لیکن حرام ان کو ہم نہیں کہہ سکتے البتہ کوئی اگر اسلامی ریاست نہیں قائم ہو جائے تو پھر وہ وقتی طور پر جب تک کہ حالات میں کوئی اور تبدیلی نہ ہو جائے مسلحتوں کے پیش نظر اس اجازت کو عارضی طور پر منسوخ کر سکتی ہے تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام آبال حبت ہو گئے اب اس میں اشارہ اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ صاحب ایمان تھے جب تک محمد رسول اللہ تشریف نہیں لائے جو حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا وہ مومن تھا جو حضرت موسیٰ کو مانتا تھا مومن تھا لیکن یہ کہ اب اگر وہ نہیں مان رہے تو گویا کہ وہ کفر کر رہے ہیں اور دوسری یہ کہ کوئی شخص ایمان کا بدعی ہو کر ایسی حرکتیں کرے کہ جو کہ کافرانہ ہیں تو اس کے تمام آبال حبت ہو جائیں گے وہ ہوا فیل آخرت من الخاسرین اور آخرت میں وہ ہوگا بڑے خسارہ پانے والوں میں یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم علیہ السلات اہل ایمان جب تم کھڑے ہو ارادہ کرو قصد کرو نماز کا فَقْسِلُوا وَجُوحَكُمْ وَأَدِيَكُمْ اِلْمَرَافِقُ تو دھولیا کرو اپنے چہرے بھی اور اپنے دونوں ہاتھ بھی کونیوں تک وَمْسَحُوْ بِرُوسِكُمْ اور اپنے سروں پر مسا کر لیا کرو وَأَرْجُلَكُمْ اور دھولیا کرو اپنے پاؤں کو بھی الالکابین تخنوں تک یہ ارجولا کم اور ارجولے کم دونوں قرآتیں ہمارے ہاں بھی ہیں مستعب قرآتوں میں ہیں اہلِ تشیعہ جو ہے ویسے اس کو مستقل ارجولے کم پڑھتے ہیں اور ان کے نظرے کے مسا کے ساتھ ہے مَمْسَحُوْ بِرَعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ اصح کر لیا کرو اپنے سروں پر بھی اور پیروں پر بھی لیکن یہ ہے کہ ہمارے اہلِ سُبْت کے نزدیک یہ ارجولا کم ہے اور اس میں چونکہ الالکابین کا آگیا اضافہ اگر صرف مسا ہوتا تو اس میں کوئی حد بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی لہذا الالکابین کے اضافے سے وہ بالکل اس کے مصابی ہو گیا ہے الالمرافق جیسے ہاتھوں کو دھونا ہے کونیوں تک ایسے ہی پاؤں کو دھونا ہے تخلوں تک وَإِنْكُنْ تُمْ جُلُومًا فَتَّحْخَرُوْا اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو یعنی غسل کرو پورے جسم کا غسل کرو وَإِنْكُنْ تُمْ مَرْدًا وَأَلَىٰ سَفَرِنْ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو اور جا آدم منکم من الغائط یا کوئی تم میں سے کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آئے عام طور پر قضاء حادث کے لئے لوگ نشیبی جگہوں پر جاتے تھے اور لَا بَسْتُمُ النِّسَاء یا تم نے عورتوں سے بھقاربت کی ہو فَلَمْ تَجَدُوا مَاعًا اور تم نہ پاؤ پانی فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا تو ارادہ کرو پاک بٹی کا فَمْسَهُ بِوَجُوْهِكُمْ وَأَعْدِيكُمْ مِنْهُ تو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مل لو مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَىٰ لَيْكُمْ مِنْ حَرَج اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے فہنی نہیں ہے تم اٹھی سے وَلَاكِنْ يُرِيدُ لَيُتَهِرَكُمْ لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے وَلَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کا حق ادا کرسکو وَسْكُرُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِنْسَاقَهُ النَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ اب دیکھئے ایک میساق وہ تھا جو منی اسرائی سے لیا گیا اب یہ میساق اہل ایمان سے ہو رہا ہے یہ سورت شروع ہوئی ہے یَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا سَ اور یاد رکھنا اپنے اس میساق کو اپنے اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ میساق جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے وَاسَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَاتَانَا جب تم نے کہا سمعنا وَاتَانَا سورہ بقرہ کی آخری آیت کہاں ختم ہوئی تھی سمعنا وَاتَانَا آخری سے پہلی مفرانک ربنا وَالَيْكَ الْمَصِيرِ جو مسلمان بھی کہتا ہے سمعنا وَاتَانَا گویا کہ وہ ایک میساق میں ایک بہت گاہے معاہدے کے اندر اللہ کے ساتھ بند گیا ہے اب اسے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے وَاسْكُرُونَ عِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاقَهُ الَّذِينَ وَاسَقَكُمْ بِهِ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَاتَانَا وَاتَقُلَّاهَ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ یقیناً اللہ تعالی جو سینوں کے اندر چیزیں منہاں ہیں ان سے بھی واقف ہے یَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْتُ كُنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْتُ اب وہ آیت نمبر 135 میں نے نوٹ کر آئی تھی سورہ دشا کی اور یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ مائدہ کی ایک ہی مضمون وہی نسبت زوجیت کو سمجھ لیجئے صرف یہ کہ اکسی ترقیب ہے وَاتَا يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ یہاں ہے كُنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْتُ ایک حقیقت تو میں نے سورت بیان کر دی تھی کہ گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ اور قسط مترادف ہیں اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ قسط کے لئے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے گواہ بن جاؤ قسط کے گواہ بن جاؤ تو گویا کہ اللہ اور قسط یہ مترادف ہیں دوسرا مفہوم جو کہ آج صاحب نے آ رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ کسی معاشرے میں عدل قائم کرنا ایک تو یہ کہ عام انسان کی جو اس کی نفسیات ہے اس کی فتنت ہے اس کا تقاضی بھی یہ ہے کہ انسان چاہتا کہ انصاف ہو آج پوری نوع انسانی انصاف کی تراش میں گھوم رہی ہے بادشاہت سے نجات حاصل کی تھی جب غریت کی طرف آئے تھے کہ غلامی سے نجات ملے انصاف ہونا چاہیے انسان انسان پر حاکم بن کر بیٹھ جائے یہ تو کوئی حق نہیں ہے کسی کو لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کیپیٹلنزم کی لانت میں گرفتار ہو گئے سرماعہداؤں کی جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹریت اور عامریت قائم ہو گئی اس سے نجات پانے کے لئے کومنزم کے پاس گئے وہ پھر ایک پارٹی ڈکٹیٹریشپ قائم ہو گئی ایک سے ایک رسطاز یک بنتا افتاد در بندے دگر ایک قید سے نجات نہیں پائی کہ دوسری قید کے اندر پھر پھنس گئے اب انسان کدھر جائے گا لیکن یہ کہ فطنت کے اندر ہے کہ عادل اور انصاف انسان چاہتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس فطنت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے عدل کو قائم کرنے کے لئے انسان کھڑا ہو جائے اور ایک قصہ اوپر کی منزل ہے کہ اصل العدل اللہ کی ذات ہے اس کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ ہے عادلانہ نظام ہم اس کے وفادار ہیں ہمارے ذمہ ہے اس کے نظام کو قائم کرنا تو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے یہاں پر یہ اوپر کی منزل ہے جو بیان ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ صرف فطنت انسانی کے تقاضے کے طور پر نہیں تمہاری عبدیت کا تقاضہ ہے تمہارا اللہ کے ساتھ مفاداری کا جو رشتہ ہے اس کا تقاضہ ہے کہ پوری قوت کے ساتھ جو بھی تمہارے پاس ذرائع ہیں وسائل ہیں اس سب کو لے کر جو بھی آپ کے پاس قوت ہیں اس سب کو جمع کر کے اور آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کے لئے کھڑے ہو جائیں اللہ کے لئے چھے مانی دارت اللہ کے لئے کھڑے ہونا یعنی اس کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جانا اور اس کا دین جو ہے العدل ہے انصاف ہے قسط ہے تو اس انصاف اور قسط کو قائم کرنا اب دیکھئے وہاں کیا تھا انصاف سے روکنے والی چیز ہوتی ہے کوئی محبت اب میں اپنے خلاف کیسے فتوہ دے دوں اپنے والدین کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں اپنے رشتداروں کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں وہاں فرمایا اس کی کاٹ کر دی حق بات ہے انصاف کی بات ہے خاتمارے خلاف جا رہی ہو تمہارے والدین کی خلاف جا رہی ہو تمہارے رشتداروں کے خلاف جا رہی ہو حق کہنا ہے دوسری چیز کیا ہوتی کسی کی دشمنی کی وجہ سے آپ حق نہیں کہتے بات تو حق ہے اسی کیلئے یہ تو دشمن ہے میں اس کے حق میں کیسے فتوہ دوں اس سے یہاں روک دیا گیا تو یہ وہ ایسی پروکل نسبتیں ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے اندر ایک ہی مجمور ہے اس کے اندر اکسی ترطیب اور ایسی پروکل ترطیب دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ عدل سے کام لو انصاف کرو یہی بہتر ہے اور قریب تر ہے تقویٰ کے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جو کوئی تم کر رہے ہو اللہ اسے باقبر ہے اب اس میں ظاہر بات ہے بار بار میں نہیں کہہ سکتا یہ جو بار بار آتا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ باقبر ہے کیا مانی ہر ایک کا حساب تم سے لے گا ہر ایک کی جواب نہیں تمہیں کرنی پڑے گی تمہارا کوئی عمل تمہارا کوئی قول اس کے علم سے خارج نہیں ہے لہذا ہر وقت چوکس رہو چوکرنے رہو ہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ان کے لئے مغفرت بھی ہے اجر عظیم بھی ہے اور جو لوگ کے انکار کریں اور جھٹلا دیں ہماری آیات کو وہ ہیں جہنم والے آگ والے اہل ایمان ذرا یاد کرو اس اللہ کے نام کو جبکہ ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے خلاف اقدام کریں بڑھائیں اپنے ہاتھ تمہارے خلاف یہ غزوہ احذاب کے بعد جو ہے وہ ایک جو بھی کوشش ہوئی بہت سے لوگ ابھی پیچو تاب کھا رہے ہیتے کفار میں سے کہ آپ پھر دوبارہ جائیں لیکن ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیئے ان کے دلوں پر ایسا روبہ پڑ گیا تھا غزوہ احذاب کے بعد کہ پھر دورت ہو نہیں سکی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے انعام کی حیثیت سے یہاں اس کا ذکر فرمارے اِذْ هَمَّا قَوْمُنَ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ اَدِيَهُمْ جبکہ ایک قوم نے ارادہ تو کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں تمہاری طرف بڑھائیں تمہاری اوپر زیادتی کرنے کے لیے تم پر فوج کشی کے لیے فَقَفَّ اَدِيَهُمْ عَنْكُمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے اور اس میں خاص اشارہ سولہ حدیبیہ کی طرف ہے سولہ حدیبیہ کے وقت بھی بہت ہی پیچھ و تاب کھا رہے تھے قریش اور وہ ہر صورت کے اندر ان کے نوجوان جو تھے ان کا خون کھول رہا تھا لیکن یہ کہ بالآخر یہ سمجھ یہ ہے کہ سینٹی پریویلڈ اور انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ نے گویا اور اللہ تعالیٰ کو تو اہل ایمان ہی پر توقل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے اب یہ بنی اسرائیل کے تاریخ کی کچھ واقعات آ رہے ہیں اور جس طرح اے مسلمانوں آج تم سے مساق لیا گیا ہے اور تمہیں اللہ نے جکر لیا ہے بانجھ لیا ہے شریعت کے مساق میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منی اسرائیل کا مساق بھی لیا تھا وَبَاسْنَا مِنْهُمْ اسْنَئِ عَشْرَ نَقِيبَ اور ان میں ہم نے اٹھا دیئے تھے مقرر کر دیئے تھے بارہ نقیب بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نقیب مقرر کیا یہی ہم نے اپنے عسرے کے ناظروں کے لیے نقیب کا لز یہی سے اختیار کیا ہے حضور نے بھی بارہ نقیب مقرر کیا تھے انسار میں نو جو ہیں خضرج میں سے اور تین عوث میں سے وَقَالَ اللَّهُ اِنِّمَاكُمْ اور اللہ نے فرمایا تھا ان سے میں تمہارے ساتھ ہوں گا یعنی میری مدد میری تعاید مصرف تمہارے شامل حال رہے گی لَئِنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةَ وَعَاتَتُمُ السَّكَاةَ اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکاة ادا کرتے رہے وَعَامَنْتُمْ بِرُسُلِي اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے آئیں گے پہ بہ پہ آئیں گے حضرت موسیٰ کے بات سے لے کر تو چودہ سو برس تک تار ٹوٹا ہی نہیں پھر جواز وقفہ چھ سو برس کا ہوا پھر حضور تشریف لائے وَعَذَرْتُمُوْهُمْ اور ان کی تم مدد کرتے رہو گے وَعَقْرَسْتُمُ اللَّهَ قَرْزًا حَسَنًا اور اگر تم اللہ کو قرضِ حسنہ دیتے رہو گے اپنے مال خرچ کرتے رہو گے اللہ کے دین کے لئے لَا اُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ تو میں لازمًا دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو وَلَا اُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْدِی مِنْ تَعْقِ الْأَنْحَارِ اور میں لازمًا داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی فَمَنْ كَفَرْ عَبَادَ ظَالِكُمْ تو جس نے بھی کفر کیا اس کے بعد مِنْكُمْ تم میں سے فَقَدْدُلَّ سَوَا سَبِی تو وہ تو سینے راستے سے بہت بٹک کر رہ گیا فَبِمَانَكْ ذِهِمْ نِسَاقَهُمْ لَعْنَاهُمْ پس ان کے اپنے اسی عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی یہ لعنت ناہم جو میں نے وہاں پر محضوف کرا دیا تھا یہاں پر وہ واضح آ گیا فَبِمَانَكْ ذِهِمْ نِسَاقَهُمْ لَعْنَاهُمْ ہم نے ان کے اسی نساق کو توڑنے کے پاداش میں ان پر لعنت فرمائی وَجَالْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا سُمَّا قَسَدْ قُلُوبِكُمْ فَإِيَكَ الْحِجَارَةِ وَوَشَدْ وَقَسْوَا يُحَبْ رِفُورَ الْكَلِمَانْ مَوَاضِعِهِ اور پر اس کے اکثر حصے کو بھول گئے یا اس سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ وَلَا خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلائیں پاتے رہیں گے آپ کو معلوم ہے کہ حضور جیسے ہی مدینہ پہنچے تھے تو آپ نے پہلے چھے مہینے میں جو تیم کام کیے کنسولیڈیشن اپنی پوزیشن کی مدینہ منورہ میں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہود کے تینے قبولوں سے معاہدے کر لیے جوائن دیفنس او مدینہ کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو منجل کر دفاع کریں گے لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ہر قبیلہ ایک ایک کر کے زدداری کرتا رہا تو یہ حضور سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ وَلَا خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ان کی طرف سے خیانتیں ہوتی رہیں گے ہر وقت ہوتی رہیں گے اِلَّا قَلِلَ مِّنْهُمْ سِوَائِ ان میں سے چند کے کچھ لوگ شریف بھی ہوں گے فَاعْفُ عَنْهُمْ اَسْفَاح تو ابھی درگزر کر کیجئے اور درہا معاف کیجئے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یقیناً اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَسَارَ آخَذْنَا مِسَاقَهُمْ اور اُن لوگوں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصاراں ہیں ہم نے اُن کا بھی مِسَاق لیا اَخَذْنَا مِسَاقَهُمْ فَنَسُوْحَوْمْ مِنْمَا ذُكْرُو تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اُس کا جو نصیت انہیں کی گئی تھی یا بھول گئے اُس نصیت سے فائدہ اٹھانا فَعَغَائِنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَى عَلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةَ تو ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک عیسائیوں میں تو خاص طور پر ایک طور ہے عیسائی اور یہودیوں کے درمیان جو دشمنی رہی ہے یہ جو ہمارا دور ہے اصل میں اس میں عارضی طور پر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورے دو ہزار برس تک لگ بگ ایک سو برس نکال دیئے تو انیس سو برس تک شدید دشمنی رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا مرتب جو تھا جادوگر تھا ولد الحرام تھا ولد الزنا تھا اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھٹے ہیں اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں شدید دشمنی رہی ہے اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر پھر جو فرقے بنے ہیں اور ان میں جو خانہ جنگی ہوئی ہے پوری انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاسر ہے ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ہے ایک صاحب نینندن میں ہے بلڈ آن ڈی کروس سلیب پر خون وہ جو کتاب ہے وہ بتاتی ہے میں حیران لگیا پڑھ کر ہم لوگ نہیں واقف ہیں ان کے تمام چیزوں سے یورپ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے عیسائیوں کے فرقوں کے مابین کیتھولکس اور پروٹیسٹنس کے درمیان اس کی ہرکی سی جلگ ابھی آر لینڈ میں نظر آتی ہے کسی طریقے سے ہمارے ہاں شیعہ سننی فساد کبھی نہیں ہوا اس معنی میں کہیں محطنوں کے محقے پر ہو جاتا تھا ان دنوں وہ سیاسی معاملات زیادہ ہو گئے ہیں ورنہ فساد کے نور بہت کم آئی بہت کب لیکن خوریزی قتل اور غارت مری جو وہاں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں فَأَغْلَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَامَةَ وَالْبَغْضَىٰ إِلَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ اور پھر اللہ تعالی جتلا دے گا انہیں قیامت کے دن جو کچھ وہ کرتے رہے تھے یادر کتاب قَدْ جَاكُمْ رَسُولُونَا اب یہ وہی انداز ہے جو سورہ نساء کے آخر میں تھا اے کتاب والو قَدْ جَاكُمْ رَسُولُونَا آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم يُبَيِّنُوا لَكُمْ قَسِيرًا مِّمَّا كُمْ تُمْ تُخْفُونَ جو ظاہر کرنا ہے تم پر اکثر وہ چیزیں جو تم چھپا رہے تھے مثل کتاب کتاب میں سے وَيَا فُوَنْ قَسِيرًا ابھی بہت سے چیزوں سے تھی درگلر بھی کر رہا ہے تمہارے سارے بھانے رہی پھوڑے ہیں اس نے قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِين آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی اور روشن کتاب بھی یہ مقام قرآن کا ایسا ہے کہ یہاں نور سے براد احتمال میں حضور کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے وَا مَنَنِ قَانَتَا نازی کر دیا ہے تمہاری طرف ایک نوشن نور وہاں اس سے مراد مراد بنتا ہے اس لیے کہ حضور کے لیے لفظ انزلنا یہ صحیح نہیں اس پر منطبق نہیں ہو سکتا بے صد کے لیے لیکن یہاں جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِين یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ نور بھی قرآن کو کہا گیا ہو اور وَاو جو ہے یہ وَاوِ تَفْصِیلی ہو آگیا ہے تمہارے پاس نور یعنی کتاب مُبِين یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں احتمال یہ بھی ہے لیکن یہ کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہاں نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو اور اس سے مراد حضور کی روح ہے روح پر نور ہے اور اس احتبار سے کہ حضور کی روح جو ہے اور آپ کی روحانیت آپ کے پورے وجود کے اوپر ظالب تھی چھائی ہوئی تھی لہذا آپ کو مجسم نور بھی کہا جا سکتا ہے یہ صرف یہ احتیارے کا انداز ہے اس میں کوئی حرص کی بات نہیں قَرْجَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ تَبَعَ رِزْوَانَهُ سُبَلَ السَّلَامُ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی رہنوائی فرماتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے جویا ہیں متلاشی ہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ إِلَ النُّورِ اور نکالتا ہے انہیں انہیروں سے روشنی کے طرف بِإِذْنِ ہی اپنے حکم سے وَيَهْدِيهِمْ إِلَا سَلَاطِمْ مِسْتَقِيمِ اور ان کی رہنمائی فرماتا ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کے طرف قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّا هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنِ مَرْيَمْ یقیناً قُفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابنِ مریم ہے دیکھئے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ دو عقیدے رہے ہیں ان کے ہاں ایک ہے گاڈ انکارنیٹ اوطار کا عقیدہ جو ہندووں میں بھی ہے ران چندر جی خدا کے اوطار کرسن جی بھارات خدا کے اوطار یعنی خدا خود ہی انسانی شکل میں ظہور کر لیتا ہے رہا ہے اور خاص طور پر جیکو بائیس جو ان کے حق فرقہ رہا ہے وہ سختی کے ساتھ اس پر قائل تھا کہ اصل میں اللہ ہی نے حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں ظہور فرمایا ہے جیسے ہمارے ہمی بھی بعض جو ہیں غلو میں آ کر محبت اور عقیدت اور عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ایک حد سے تجاوز کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ وہی جو مستویع عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر یہ گویا کہ وہی اوتار کا عقیدہ ہے جو ہم نے دوسروں سے سیکھ لیا ہے اسی طریقے کی بات یہ ہے ان کے ہاں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسِيحِ ابن مَرْيَمُ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم جو ہے حقیقت میں اللہ ہی ہے جو اس شکل میں ظاہر ہوا ہے تو ان سے پوچھئے کہ کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اِنْ اَرَادَا يُحْلِقَ الْمَسِيحِ ابن مریم اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو بھی مریم کو بھی وَمَنْ فِي الْرَضِ جَمِعَعَ اور جو بھی زمین میں ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون اس کا ہاتھ روک لے گا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا اور اللہ ہی کے لیے ہے پادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو بھی کچھ ان دونوں کے ماں بین ہے وَمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاء کو تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ قُلَّ شَائِن قَدِيرٌ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو چیز چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے آدم کو تخلیق فرمایا عیسیٰ کو تخلیق فرمایا یحییٰ کو تخلیق فرمایا اجاز کے اور موجزہ ہونے کی مختلف شکلیں ہیں وَقَالَتِ يَهُودُ وَالنَّسَارَ نَحْنُوَ اَبْنَاؤُ لَائِ وَا اِبْبَاهُ اور یہ یہودی اور نسلانی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں یعنی بیٹوں کے بانے لاد لے وَا اِبْبَاهُ اس کے بڑے چہیتے ہیں پیارے ہیں قُلْ فَلِ مَا يُعَذِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ تو ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب چون دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں اللہ کی اولاد ہو چہیتے ہو نبو کڑر نگر کی ہاتھوں تمہیں پٹوایا چھے لاکھ تمہارے قتل ہوئے تمہارا حیقل اول جو ہے وہ شہید ہوا ایسیرینز کی ہاتھوں تمہاری سلطنت اسرائیل ختم ہوئی پھر تمہیں یونانیوں نے رگڑا پھر تمہیں رومیوں نے کس طریقے سے تمہیں ایزائیں پہنچائیں اور تمہارا دوسرا جو حیقل بنایا تھا وہ بھی گرا دیا ایسے ہی لادلے ہوتے ہیں اللہ کے یا اللہ اتنا ہی لاچار ہے بیچارہ ہے آجز ہے قُلْ فَلِ مَا يُعَذِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرُمْ مِمَّنْ خَلَقْ نَئِي تم بھی انسان ہو جیسے کہ اور انسان اس نے بنائے ہیں یا اغفر علی بنی شاہ وہ جس کی چاہتا ہے بخشش فرماتا ہے وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَاہ جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے وَلِ اللَّهِ مُلْكُسْتَمَاوَاتِ وَاللَّغْ آسمان وَرْزَمِينَ کی کل پادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں کی مابین ہیں ان کی بھی وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے پھر وہی بات لیکن یہاں ایک نئے لکتے کے ساتھ آئی ہے اہلِ کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یُبَيِّنُ لَكُم جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے بیان کر رہا ہے علی فترت من الرسول رسالت کے ایک انقطاع کے بعد حضرتِ غعیسہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین چھے سو برس ایسے گدرے ہیں کہ دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں رہا یہ فترت ہے فترت ہے وقفہِ عارضی اور پھر حضور کی بیزد اور پھر فترتِ دائمی اب رسالت کا دروازہ ختم چھے سو برس کے لیے عارضی بند پھر حضور کی تشریف آوری اور اب تا قیامِ قیامت دروازہ بند یَعَلَيْكِتَابِ قَدْ جَاكُمْ رَسُولُنا یُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ الرَّسُولِ ان تقولو مَا جَآنَا مِن بَشْرِدٍ مَبَادَةٍ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا کوئی بشارت دینے والا ولا نظیر اور نہ کوئی خبردار کرنے والا فَقَدْ جَاكُمْ بَشْرٌ وَنَظِيرٌ تو سلو آ گیا ہے تمہارے پاس خبردار کرنے والا اور مشارت دینے والا رسولم مبشرین ومنظرین لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيدًا حَكِيمًا سورہِ النساء کی وہ آئے تب آپ کی ذہن میں رہنی چاہیے بنیادی آئے تو وَاللَّهُ عَلَىٰ تُلِّ شَعِنِ قَدِيرٌ وَاللَّهُ ہر چیز پر قادر ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آ رہا ہے کہ جبکہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے سہرائے سینہ میں رہے کوہِ تور پر بلائے گئے تورات دے دی گئی اب اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جو مشریک اور کافر قومِ آباد تھیں فلسطینی فلسطینی کہلاتے تھے ان کو تم ان کے ساتھ جنگ کرو انہیں وہاں سے نکالو اور یہ تمہارے لئے عرضِ مقدس اللہ کی طرح سے مععود ہے اس لئے کہ تمہارے ابراہیم تمہارے جدہ امجد تھے وہ یہی تھے یہی حضرتِ عصاق تھے یہی سے پھر حضرتِ یعقوب کے زمانے میں حضرتِ یوسف علیہ السلام جب مصر چلے گئے تھے تو یہاں سے تمہاری منتقلی مصر ہوئی تھی اب جو اپنا اصل گھر ہے جاؤ اسے حاصل کرو لیکن جب جنگ کا واقع آیا پوری قوم نے کورا جواب دے دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لئے تیاد نہیں ہیں اس پر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی مزاج میں جو تلخی پیدا ہوئی اور طبیعت کے اندر یوں سمجھئے بیزاری کی شدت پیدا ہوئی وہ آپ دیکھئے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ اپنی امت کے حق میں شفقت ہی شفقت ہوتا ہے شفقت بھی ہے جیسے اللہ کا معاملہ رعوف بھی ہے ودود بھی ہے لیکن عزیزنگ انتقام بھی ہے انتقام لینے والا بھی ہے یہ دونوں شانے ہیں رسول کا معاملہ بھی یہ ہے شفیق بھی ہے لیکن غیور بھی ہے دین کی غیرت اس میں ہے آپ سے بڑھ کر اللہ کے دین کی غیرت اس میں ہے تو آخر ظاہر بات ہے کہ آپ کے طرز عمل سے بیزاری بھی ہوگی پھر ان دونوں شدوں کو سامنے رکھئے اور یہ بات جب میں ارز کر دوں تھوڑی سا نکتہ ہے سمجھنے کا کہ چونکہ اس قوم کو اب تک بہت سا تجربہ ہوا تھا موجزوں کا پیاس لگی آپ سورہ بقرہ میں پڑھا آئے ہیں ایک ذرن بھی چٹان پر بارہ چشمیں پھوٹ بھائے کوئی محلت تو کرنی نہیں پڑی بھوک لگی منو سلوان آزل ہو گیا دھوک لگی سائبان جو ہے وہ عبر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے سمندر راستے میں آیا پھٹا اس نے راستہ دے دیا تو اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس لاد پیار کی وجہ سے بگڑ گئے تھے اور یہی حکمت ہے کہ حضور کی پوری زندگی میں آپ کو اس طرح کا کوئی موجزہ نظر نہیں آتا مسلمانوں جو کرنا ہے اپنی جان دے کر عیسار سے قربانی سے محمد سے مشقت سے بھوک جھیل کر فاکے برداشتر کے کرنے یہ بہت اہم نکتہ ہے سمریلی یہ آدھی ہو گئے تھے وَإِسْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اسْكُرُونِ عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمِ اِذْ جَعَالَ فِيكُمْ بِيَا وَجَالَكُمْ مُلُوكَ اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے ہے میری قوم کے لوگوں اور تورات سے معلوم ہوتا بوک آف ایکسوڈس جو ہے چھے لاکھ کی نفری تھیں جب یہ نکلے ہیں مصر سے اب ان میں بوڑھے بھی بچے بھی اور عورتیں بھی ان کو نکال دیجئے تو کم سے کم ایک لاکھ تو ہوں گے جو ایسے لوگ ہوں جو جنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نیچے جائیے برسبیل تنزل تو پچاس ہزار تو ہوں گے لیکن ان کا حال کیا ہوا وہ دیکھ لیجئے یا قوم اسکرو نعمت اللہ علیکم کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کے اس انام کا احساس کرو جو تم پر ہوا ہے ازدعال افیق و انبیاء جبکہ تمہارے اندر اس نے نبی اٹھائے یعنی خود میں نبی ہوں میرے بھائی حارون نبی ہیں حضرت موسیٰ نبی تھے حضرت یوسف نبی تھے جو آئے تھے وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ اور تمہیں بادشاہ بنایا ہے بادشاہ بنایا ہے تو ضائع بات ہے اس وقت پر اگرچہ ان کی بادشاہ تو قائم نہیں ہوئی تھی ہو سکتا ہے یہ پیش انگوئی ہو کہ جو بتائی جا رہی ہو کہ آئندہ تمہیں اللہ تعالیٰ زمین کی سلطنت بھی اور خلافت بھی دینے والا ہے جیسے کہ حضرت دعوت اور حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوئی ایک رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ حضرت یوسف کے زمانے میں بڑا اقتدار حاصل ہو گیا تھا بادشاہ تو نہیں تھے لیکن یہ کہ واقعہ بادشاہوں کے بھی جن کو کہتے ہیں کہ پیرزادے ہونے کے اعتبار سے بادشاہوں کے بھی مخدوم تھے اور ممدوح تھے تو شاید اس کی طرف اشارہ ہوں وَآتَا تُمْ مَعْلَمْ يُوتِ عَلَمْ مِنَ الْعَالَمِينَ اور تمہیں وہ ساری چیزیں دیں جو پوری دنیا میں تمام جہانوالوں میں کسی کو نہیں دیں اے میری قوم کے لوگ اب داخل ہو جاؤ اس عرض مقدس میں اس فلسطین میں جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے اللہ کا فیصلہ ہے تمہیں ملے گی وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَا عَدْبَارِكُمْ اور اب اپنے پیٹھوں کے بل واپس نہ پھلنا فَتَنْ قَلِبُوا خَاسْرِينَ اگر ایسا کرو گے تو خسارے میں رہو گے قَالُوا يَا مُوسَىٰ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبْبَارِينَ انہوں نے کہا موسیٰ ہم فلسطین میں داخل ہو جائیں اس میں تو بڑی جابر قوم ہیں بڑی طاقتور قوم ہیں قدعور لوگ ہیں لہیم ہیں جسیم ہیں اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبْبَارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ہم اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے اپنے قدم نہیں بڑھائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں وَإِيَا خَرُجُونَ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ وہ نکل جائیں پھر ہم داخل ہو جائیں گے قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ کہا دو اشخاص نے جو خوف رکھتے تھے اللہ کا بھی اَنْ عَمَلَّهُ عَلَيْهِمَا اللہ نے بھی ان پر انعام کیا تھا یہ دو شادر تھے جو قریبی صحابی یا حواری تھے حضرت موسیٰ کے یوشہ ابن نون تو وہ ہے جو پھر ان کے بعد جانشین بھی ہوئے اور گمان غالب یہی ہے کہ وہ دمی بھی تھے اور دوسرے تھے قَالِ بِنْ يَفَنَّا تو ان دونوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانا چاہا قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ عَنَا مَلَّهُ عَلَيْهِمَا اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَاب ہمت کرو دروازے میں ایک دفعہ گھسو تو سئی فَإِذَا دَقَلْتُمُوا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ جب تم داخل ہو جاؤ گے تو غلبہ تمہیں مل جائے گا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اللَّهَ پَتَوَكُلُوا اِنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تُمْ مُؤْمِنِ ہو قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنَّدْخُلَا عَبَدًا انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو کبھی بھی یہ ترجمہ کبھی بھی اسر میں کیا گیا ہے اس مصم میں بھی لیکن یہ گرائمر کے اندر عربی محاورے میں عَبَدًا ہرگز ہرگز ہم ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوگے يَا مُوسَىٰ لَنَّدْخُلَا عَبَدًا ہم ہرگز داخل نہیں ہوگے مَا دَعْمُوا فِيهَا جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں فَذَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ جَاؤ تم اور تمہارا رب اور یہ میری طرف سے اضافہ کر لیجئے ساتھ اپنی لٹھیا بھی لے جاؤ یہ تمہارا عصاد جو ہے بڑے بڑے کارنامے دکھائے ہیں یہ بھی ساتھ لے جاؤ فَذَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اور جا کے خیتال کرو فَإِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں قصص میں اب واقعہ پڑھیں گے کہ ایک قبطی جو تھا وہ مار رہا تھا ایک اسرائیلی کو تو اس کی طرف سے پھر مضافت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ نے ایک مکہ رسید کیا اور اس قبطی کی جان نکال دی فَبَقَدَهُ مُسَا فَقَذَا عَلَيْ اس وقت اتنی محبت اپنی قوم سے اور اب کیا حال ہے قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا عَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَآَخِي انہوں نے عرض کیا پروندگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی حارون کی جان کے فَفْرُقْ بَيْنَنَا باقی یہ پوری قوم انکار کر رہی ہے تو اب تفریق کر دے علیہ دا کر دے جدائی ڈال دے ہمارے مابین وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اور ان ناہنجار لوگوں کی درمیان میں اب ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا آج کی اسطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں میرا استعفہ قبول فرمالے کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ان کی ناہنجاری جو جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے میرے ہاتھوں سے جو موجزے دیکھے ہیں میرے اور ان کے درمیان اب تفرقہ پیدا کر دے اللہ نے یہ درخواست قبول نہیں کی لیکن یہ کہ تذکرہ بھی نہیں کیا قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَتُنْ عَلَيْهِمَرْبَعِينَ سَنَةً نَئِن ہم جو صدا انہیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ عرض مقدس اگر یہ مجدلی نہ دکھاتے اب ہی ہم انہیں دے دیتے اب انہوں نے مجدلی دکھائی ہے تو اب یہ ان پر حرام رہے گی چالیس برس تک يَتِحُونَ فِي الْأَرْبِ اسی سہرہ میں اسی سہرہ سینہ میں دی سینہی پیننسلہ یہ بھٹکتے پھریں گے فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ قوم الفاسقین تو اب آپ اس فاسق لوگوں کے بارے میں اب آپ افسوس نہ کریں اپنے دل کے اندر رنج نہ لیں جو کچھ ان پر بیٹے گی لیکن بہرحال آپ ان کی طرح رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں جب تک زندگی ہے آپ کو ان کے ساتھ اہنا ہے یا اگرہ یاد کر لیجئے کہ جو حضرت موسیٰ نے کہا اِنِ لَا عَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِ وَأَخِي حضور سے کیا کہا گیا تھا سورہ نشاء میں فَقَاتِلْ فِيْسَ بِاللَّهِ لَا تُقَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكْ وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ اے دبی آپ اللہ کراب میں قتال کیجئے آپ پر ذمہ داری نہیں ہے سواء اس کے کہ آپ کی اپنی جان ہے اور آپ اہل ایمان کے جتنی تحریز تحریز ترغیب تشویق جتنے ان کے ایمان کے جذبات کو اپیل کرنا ممکن ہے کیجئے بس اب یہ معاملہ ہو رہا ہے قتلِ ناحق کے سلسلے میں ملک میں فساد بچانے کی سلسلے میں چوڑی ڈاکے کے سلسلے میں کیا ان کی اہمیت ہے کیا اس کے پھر صدای ہیں وَتْلُوْ عَلَيْهِ اَنَبْرَبْنِ آدَمَ بِالْحَقِ اور اے نبی ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا کی کہانی یا قصہ حق کے ساتھ تشتر ربا قربانا جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی ایک حابیل قابیل اور ایک ان میں سے گھنریہ کا کام کرتے تھے بیڑے مکریہ چراتے تھے ایک کاشتکار تھے تو دونوں نے کچھ اپنی جنس لے کر آئے اور دوسرے جو ہیں وہ کچھ اپنے جانور لے کر آئے اللہ کے لیے نظر کے طور پر پیش کیا فَتْلُقُبْ لَا مِنَا حَدِ اِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ بِنَ الْآخَرَ تو ان میں سے ایک کی بھی جو قربانی تھی قبول کر لی گئی یہ کیسے معلوم ہوا یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شولہ سا نیچے اترتا تھا اور وہ اس کو بھسم کر دیتا تھا گویا کہ اللہ نے قبول فرمالی قَالَ لَا قْتُلَنَّكَ اب جس کی یہ قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا اپنے بھائی سے اس کی قبول ہو گئی تھی حسد کی آگ میں جل کر میں تمہیں قتل کر دوں گا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتْتَقِينَ ان نے کہا بھائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے یہ تو اللہ تعالی کا قائدہ ہے قانون ہے وہ صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے لائن بسطہ علیہ یدہ کا یہ تقتل نہیں اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے مجھ پر چلائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے مَا نَا بِبَاسِتِنْ يَدِيَا إِلَيَكَ لِيَا اَقْتُلُكَ تو اب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا نہیں بڑھاؤں گا کہ آپ کو قتل کرو یعنی یہ اکترفہ قتل ہوگا آپ کا اِنِّي أَقَافُ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اِنِّي اُرِيدُ عَنْتَبُوْا بِإِسْمِ وَإِسْمِكَ اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے قتل کر ہی دیں اس انتہا تک پہنچی جائیں تو آپ اپنے گناہ کا بھی بوجھ اپنے سر لیں میرے گناہ کا بھی بوجھ نہیں جو ابناحق مقتور ہے وہ اس کے تو گھویا کہ تمام گناہ اس قاتل نے اپنے سر پر لے لیے تو میرے تو گھٹے کا سودا نہیں ہے اِنِّي اُرِيدُ عَنْتَبُوْا بِإِسْمِ وَإِسْمِكَ فَتَقُونَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ اور یہ ہوگی سخترین سزا بیری طرف سے آپ کو کہ پھر آپ ہو جائیں گے جہنمی وَظَالِكَ جَدَاؤُ الظَّالِمِينَ اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا فَتَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ آخِی اب اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر یعنی ان الفاظ میں بِتْوِن دِي لائنز یوں سمجھئے کہ ہے اس کی اندر بھی وہ تو رہتا ہے نا شاق اور باطل کی ایک کشاکش اور نیکی اور ونی کا غلبہ قتل کرو یا نہ کرو آخر بھائی کی باتیں بھی آئی ہیں وہ دل نشین ہیں لیکن یہ کہ نفس جو ہے اس وقت اس کے اندر جو بھی شیطنت گھسی ہوئی تھی اس نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر فَقَتْلَا تو اس نے انہیں قتل کر دیا فَاسْبَحَا مِنَ الْخَاسْرِينَ ہو گیا تباہ ہو جانے والوں میں فَبَحَسَلَّهُ غُرَابًا يَبْحَسُ فِي الْأَرْضِ یہ پہلا خون ہے جو نسل آدم میں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئے کو بھیجا وہ زمین کو قرید رہا تھا اب اسے قابل کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں چاہ کروں ابھی لاش جو ہے بھائی کی اس کو کیسے ڈسپوز آف کروں تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوئے کو بھیج دیا وہ زمین میں جیسے آپ کو معلوم چونسے مارتا ہے اس میں سے کوئے دانے نکالتا ہے وہ دیکھا یا بحثو فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ تَا کہ اللہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے قَالَ يَا وَعَلَتَهَا جَسْتُ عَلَكُونَ مِسْلَحَادَ الْغُرَابِ اس نے کہا ہائے میری شامت میرے اندر اس کوئے جیسی بھی اقل نہ تھی نہ ہوا بے اس کوئے جیسا بھی کہ مجھے یہ بات خود سوچ جاتی اس چیز پر اس کے اندر بڑی شدید بدامت پیدا ہو گئی قَتَبْنَا عَلَى بَنِ اسرائیلِ یہ عجلِ دالک دونوں طرف لگتا ہے بین عجلِ دالک قَتَبْنَا عَلَى بَنِ اسرائیلِ اور ہم نے اسی ونہ پر بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی قَتْلِ نَاحَق ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ یہ اتنی بڑی شئے ہے کسی ایک انسان کا قتل کرنا بھی قَتَبْنَا عَلَى بَنِ اسرائیلِ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ وَفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قساس میں بغیر نفس ہاں کسی نے قتل کیا قتل کے جواب میں قتل کیا جائے تو یہ قتلِ نَاحَق نہیں ہے یہ تو پھر قساس کا قتل ہے اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ یا کوئی شہر زمین میں فساد بچا رہا ہے اس میں اس کو قتل کیا جائے یعنی کوئی قسور وار ہے مجرم ہے اس کو صداد دینے میں قتل کیا جائے تو بات اور ہے کسی بے قسور انسان کو اگر قتل کر دیا گیا فَقَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعَا تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا پوری نوع انسانی کو کیوں؟ کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی احترام جان احترام مال یہ بنیاد ہے تمدن کی وَمَنْ اَحْيَا اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی فَقَنَّمَا عَحْيَا النَّاسَ جَمِعَا تو گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو بچا لیا وَلَقَدْ جَاتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے وعدہ نشانیاں اور تعلیمات لے کر لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو زمین میں اسراف اور فساد اور دسترادی کرتے پھر رہے اب یہ وہ آ رہی ہے بحاربے کی آیت ہے اگر اسلامی ریاست ہے اور اس میں کوئی گروہ ہے جو فتنہ و فساد بچا رہا ہے کوئی دہشتگردی کر رہا ہے خوریزی کر رہا ہے قتل و غارت کر رہا ہے رہزری کر رہا ہے ڈاکے ڈال رہا ہے گہنگریپ ہو رہے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے لیکن یہ اسلامی ریاست کی ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہوں اصل میں صدائیں بھی جو ہیں وہ اسی معاشرے میں جس میں باقی سارا اسلام کا نظام بھی قائد ہو ورنہ نظام یہ ہو جھوٹی گواہیاں دینے والے موجود ہو ایمان فروش موجود ہو ججوں کو خریدہ جا سکتا ہو اور اس میں یہ سخت قوانین بنا دیے جائیں تو پھر اس سے جو ڈتائی نکل رہے ہیں وہ بجائی ہے کہ شریعت کو کوئی نیک نامی ملے شریعت بدنام ہوتی ہے تو پورا نظام جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ لاؤ جو ہے قانون وہ سسٹم کو سبسرد کرتا ہے سسٹم صحیح ہو اب وہ قانون صحیح جو ہے وہ اسے سپورٹ کرے گا اور اسے برقرار رکھے گا اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا اِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ یقیناً بدلہ ان لوگوں کا کہ جو محاربہ کرتے ہیں چیلنج کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو یعنی اسلامی ریاست کو وَيَسْعَوْنَ فِي الْمَرْدِ فَسَادًا اور زمین میں وہ فساد مچاتے پھرتے ہیں اَنْ يُقَتَّلُوا کہ انہیں قتل کیا جائے بلکہ يُقْتَلُوا لئے یہ یُقَتَّلُوا ان کے ٹکڑے کیے جائے تقتیل یُقَتَّلُوا تقتیلہ اَوْ يُسَلَّمُوا یَا اُنھے سُورِ چاہے جائے اَوْ تُقَتَّعَئِدِيهِمْ وَهَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلاَفِمْ یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سنتوں سے کاتا جائے ایک ہاتھ کار دیا جائے ایک پاؤں کار دیا جائے اَوْ يُنْفَوْ بِنَالْحَط یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے ذَالِكَ لَهُمْ خِجْدِن فِي الدُّنْيَا یہ تو ہے ان کے لئے دنیا کی زندگی میں رسوائی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لئے مزید بہت بڑا عذاب ہے إِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ قَبْلِ انْتَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ سوائے اس کے کہ جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کر لی ہے ابھی وہ ڈاکو پکڑے نہیں گئے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر رہے ہیں اس میں رعایت کی اندائش ہے لیکن جب پکڑے گئے اب توبہ کا دروادہ بند ہو گیا إِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ قَبْلِ انْتَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو ان کے ساتھ نربی کی جا سکتی ہے تو جان لو کہ اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے یہی معاملہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے خوارج کے ساتھ کہ اگر تم اپنے غلط عقیدے پر قائم رہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن تم اگر خوریزی کروگے قتل غارت کروگے تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ ریائت نہیں کر سکتا محض عقیدے کی حد تک میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اہلِ ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تناش کرو اس لفظ نے بھی کافی لوگوں کو پریشان کیا ہے وسیلے کا لفظ اردو میں آتا ہے تو ذریعہ کے معنی میں آتا ہے وسیلہ ذریعہ کسی لکھ پہنچنے کا ذریعہ سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لیا کسی کو ذریعہ بنا لیا عربی میں وسیلہ کے یہ معنی نہیں ہے عربی میں وسیلہ کے معنی قرب میں صرف بدقسمتی سے بعض تو الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں ان کا مفہول بالکل کچھ اور ہے اردو میں کچھ اور ہے بعض ایسے ہیں کہ کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے جیسے زلیل کا لفظ ہے عربی میں اس کے معنی ہے صرف کمزور اردو میں اس کے معنی ہے کمی نہیں کہ رضا بھی انہوں آسمان کا فرق آگیا جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں اے مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدل میں جبکہ تم بہت کمزور تھے اب اگر وہاں زلیل کا ترجمہ اردو والا کر دیا جائے تو پھر ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اسی طریقے سے عربی میں جہل کے معنی جو ہے جذباتی ہونا ہے انپر ہونا نہیں پڑھے لکھے جاہل ہو سکتے ہیں جذباتی ہیں اکھنڈے ہیں اکھنڈ بناس کے لوگ ہیں وہ غیر عادل تو جاہل نہیں کہتے لیکن اردو میں جاہل کہتے ہیں جو ان پڑھے اسی طریقے سے یہ لفظ وسیلہ ہے اس کا جو اصل مفہوم قرب اے ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو نمبر ایک لیکن تقویٰ جو ہے وہ جرہ ایک نیگیٹیف بات ہے بچنا اللہ کی غضب سے اللہ کی ناراضگی سے برائی سے بچنا گناہ سے بچنا نافرمانی سے بچنا اللہ کی اکام کو توڑنے سے بچنا یہ ایک منفی کونسپٹ ہے نہیں آگے بھرو اس کا قرب تلاش کرو تقرب اس سے نزدیک سے نزدیک ہو جاؤ قریب سے قریب ہو جاؤ لیکن اس تقرب کا ذریعہ کیا ہوگا اس کی راہ میں جہاد کرو تا کہ تم فلا پاؤ اس سے بات بالکل کھل گئی تقویٰ اور تقرب اللہ کیلئے جہاد تقویٰ شرط لازم ہے پہلے تو یہ کہ جو حرام چیزیں ان سے آپ بچیں جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے روک جائیں اور وہ اللہ کی نافرمانی جو ہے اس سے بات آ جائیں اب اس کے بعد اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی راہ میں جیاد کیجئے انن الذین کفروا لہو انہا لہو ما فی لز جمیعہ ومش لہو باہو انن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس ہوتی وہ ساری دولت کے جو زمین میں ہے کل کی کل اور اتنی ہی اور بھی ہوتی لیفتدو بہی من عذاب یوم القیامہ کہ وہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے کر چھوٹ شکے قیامت کے دن کے عذاب سے ما تقبلہ منہم تو ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی یہ بھی تعلیق بالمحال ہے نہ ایسا ہوگا نہ ممکن ہے لیکن یہ کہ آخری درجہ میں اس کو بیان کر دینا کہ اگر اتنی دولت بھی ہو تب بھی اللہ کیا وہ فدیہ جو ہے قبول نہیں ہوگا وَلَهُمْ عذابُ النَّلِيمُ اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے وہ چاہیں گے کہ آگ سے کس طرح نکلے لیکن نکل نہیں پائیں گے وَلَهُمْ عذابُ النَّلِيمُ اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب مسلسل دائم اور قائم وَسَارِقُوا وَسَارِقَتُوا فَقْتَوْ عَدِيَهُمَا اور چوری خواب مرد کرے خواب چوری کرنے والی عورت ہو ان دونوں کا ہاتھ کار دو ایک ایک ہاتھ عدیہ اما ان کے ایک ایک ہاتھ کار دو جزام میں ماں کا سوا یہ بدلہ ہے ان کے کرتوٹ کا نکالم من اللہ اور یہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے اب دیکھئے جہاں میں مثال دیتا ہوں آپ کو اہلِ قرآن کی حکمت اور ان کی سمجھداری کی علام احمد پرویش صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ ہاتھ کار دو چور کا اس کا مطلب ہے ایسا نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے اچھا یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ نظام ایسا ہو کہ فالتِ عامہ ہو کوئشنہ مجبوراً چوری نہ کرے اس لیے کہ اس کی فالت کے لیے اگر تو موجود ہے وہ ریاست جو ہے اس کی تمام بنیادی ضروریات کی کو انڈر آئٹ کر رہی ہے تو اسے چوری کی ضرورت نہیں ہے ہم بھی چاہیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ غلط ہے لیکن قرآن کس طرح اپنی حفاظت کرتا ہے ایسا نظام کا قائم کرنا عبرت ہوگی ایسا نظام کا قائم کرنا ان کے کرٹیتوں کی صدا ہوگی قرآن مجید پر اس قسم کا باطل جو ہے حملہ آفر نہیں ہو سکتا دو حفاظ فقطو اے دیا ہما ان کے ہاتھ کار دو جزام بما کسابا جو کمائی انہوں نے کی ہے اس کا بدلہ آچھا جو کمائی انہوں نے کی اس کا بدلہ یہ ہے کہ اچھا نظام قائم کرو نقالاً نقال کہتے ہیں کہ عبرتناک صدا نقالاً من اللہ اللہ کے طرف سے عبرت کیلئے اور یہ اسلام کے اندر جو تعذیرات ہیں اور حدود ہیں اور صدایں ہیں ان کے لئے لفظ نقال بہت اہم ہے عبرتناک صدا اگرچہ شہادت کا قانون بڑا سخت رکھا ہے شبا ہو تو منظم کو چھوڑنے کی ہدایت ہے جو آج بھی دنیا کے اندر جو اصول ہیں کہ جو بھی ڈاؤٹ ہے اس کا فائدہ جو ہے شک کا فائدہ وہ ملزم یا ملزم کو جائے گا لیکن یہ ساری کے باوجود اگر ثابت ہو گیا ہے اب صدا وہ دو کہ ایک کو صدا ملے اور لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں تاکہ آئندہ سے پھر یہ جرم کرنے کی حمد کسی میں نہ ہو یہ جو ڈیٹرنس ہے اس طرح کی صدایں کہ جن سے مرائی جو ہے اس کو استثال باکشنے سے کیا جا سکے یہی واحد ذریعہ ہے ورنہ دنیا میں امریکہ جیسی کلچر سوسائیٹی کے اندر بھی بہت ہی نسکرائیم موجود ہے بہا یہ گناہ اور لاکھ جرم موجود ہے اس لیے کہ اس قسم کی صدایں ہیں ہی نہیں لوگ جرم کرتے ہیں جیل میں رہے عیش کیا کچھ دیر کے بعد پھر آئے پھر جرم کیا پھر چلے گئے باہر جا کے کیا کریں گے وہاں تو سرکاری مہمان ہیں تو یہ سارا فلسفہ جو ہے نتیجہ جیسی کی جرم جو ہے ان کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اللہ زبردست ہے حکمت والا تو جس نے بھی توبہ کر لی اس کے بعد اپنے ظلم اور اپنے جرم کے پیچھے واصلہ اور اصلاح کر لی تو اللہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے لیکن جرم کی صدا دنیا میں ختم نہیں ہوگی ایک جرم جو کیا ہے وہ جرم ہے دنیا کا گناہ ہے اللہ کا جرم کی صدا دنیا میں ملے گی گناہ کی صدا اللہ نے دینی ہے اس کو اللہ وہ آپ فرما دے گا اگر توبہ کی ہے اگر توبہ نہیں کی ہے تو پھر یہ کہ اس کی صدا بھی ملے گی کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان ورزمین کی پادشاہی یعظم من یشاء و یغفر من یشاء وہ صدا دے گا جس کو چاہے گا اور بخشنے کا جسے چاہے گا واللہ علیہ کل شعین قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا ایوہ الرسول لا یحظمکا اللہ یحظمکا اللہ یسارعون فی الكفر من الذین قالو آمننا بیفواہیم ولم تو من قلوبہم یہ پھر ذکر آ رہا ہے لیکن یہاں بھی گڑھ مڑھ ہے معاملہ سورہ بکرہ کی طرح منافقین پر بھی انتباق ہوگا اس کا اور اہل کتاب کے بھی وہ لوگ جو ان کے طرف کے منافق تھے جن کا بیلان اسلام کی طرف بھی تھا چاہتے بھی تھے کہ مسلمانوں میں شامل رہے لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے تو یہ جو بیچ بیچ میں مضبضبین اب این ازالک تھے یہ دونے طرف کے لوگ تھے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناغمگین ہو آپ ان لوگوں کی سرگرمیوں سے بھال دور سے کہ جو کفر کے زمن میں بڑی سرگرمی دکھا رہے ہیں من اللذین قالو آمننا بیفاہیم ان لوگوں میں سے جو اپنے موں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ولم تو من قلوبہم اور ان کے دل ایمان نہیں لائے ومن اللذین حادو اور اسی طرح کے لوگ یہودیوں میں سے ہیں یہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں توجہ سے سنتے ہیں جھوٹ کو اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کے لئے یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کی جھوٹی باتیں بڑی توجہ سے سنیں گے شیاتین جو ہیں ان کے پھر یہ کہ ان کی طرف سے جاسوس بن کر آئیں گے مسلمانوں کے ہاں کہ یہاں بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں تاکہ جا کے ریپورٹ کر سکے آج محمد نے یہ کہا آج فلا معاملہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو سماؤون علی قوم آخرین اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ ان دوسری قوم کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں یا سنتے ہیں دوسری قوم کے لوگوں کے لیے انہیں ریپورٹ کرنے کے لیے ان کے سپائیس کی حصیت سے آ کر لم یا توق جو آپ کے پاس نہیں آتے یعنی ان کے جو گروہ بھنٹال ہیں ان کے جو گیڈر ہیں ان کے جو شیعاتین ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آتے یہ جو بین بین کے لوگ ہیں در حقیقت وہ آتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ سارا معاملہ جو ہے جاسوسی کا چنر رہا ہے جو حد رفول کلمہ من بعد مواضعی ہے وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ کے اور موقع اور محل کے معین ہو جانے کے بعد یا قولونا ان ہوتی تمہذا فخضو وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ شئے مل جائے تو لے لینا کوئی مقدمہ ہے وہ لارے ہیں حضور کے پاس پہلے سے تیہ کر رکھا ہے اگر تو فیصلہ یہ ہوگا محمد کا ہم قبول کر لیں گا اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گے ہم فیصلہ رکھ کر دیں گے اور اسی سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں فتح مکہ تک جس معنی میں ہم لفظ بولتے ہیں ریاست اسلامی ریاست پورے طور پر ایک بھمہ گیر ریاست پورے طور پر مدینے میں فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی یہ پہلے قائم نہیں ہوئی ورنہ کسی ریاست میں دو جیوڈیشل سسٹم نہیں ہو سکتے سوائے جو پاکستان میں ابھی ہوا ہے دو چیف جسٹس بھی ہو گئے ہمارے ہاں چند دن کے لیے لیکن یہ کہ یہ انہونی بات تھی جو ہوئی ہے لیکن یہ کہ ہوتا نہیں دنیا میں ایک ریاست ایک عدالت نظام یہ لوگ جب چاہتے تھے حجور کے پاس آ جاتے تھے جب چاہتے تھے کسی اور یہ حجور کی اجالت میں لے جاتے تھے تو پہلے نظام مہا چل رہے تھے ہمارے گیر ریاست محبت کی حصیت سے ایک اورگینک ہول کی حصیت سے یہ فتح بکہ کے بات قائم ہوئی ہے کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ملے تو تم لے لینا قبول کر لینا وَإِلَّمْ تُعْتَوَ فَحْزَرُو اور اگر یہ شہدہ تمہیں ملے نہ فیصلہ ملے یہ دگری نہ تمہیں حق بجاری کی جائے تو پھر بچ جانا کترا جانا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ اور جس کو اللہ تعالی ہی نے فتنے میں مرتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو تم اس کے لیے اللہ تعالی کے مقابلے میں کسی کوئی بدد داد نہ پاؤگے کوئی شہ نہیں ملے گی اُلَائِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ وَيُتَحِرَ قُلُوبَهُ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنا اللہ نے چاہا ہی نہیں لَمْ يُرِدِ اللَّهُ وَيُتَحِرَ قُلُوبَهُ لَهُمْ فِي الدُنْيَا خِزْيُن ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَزَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لیے درماغ اور بہبہ عذاب ہیں سَمَّاعُونَ لِلْقَزِبُ یہ خوب سنتے ہیں اچھی طرح اور چٹخارے لے لے کر سنتے ہیں جھوٹ کو خوب کھانے والے ہیں پیٹ بھر بھر کر حرام کے فَإِن جَاؤُكَ پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں فَحَقُمْ بَيْنَهُ آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لے اور فیصلہ کریں او آرزنہم آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لینے سے انکار کرنے کیونکہ نیتیں ان کی نیت نہیں ہیں وہ آپ کا فیصلہ لینے نہیں آئے تیگئے میں جو ہوئے پہلے سے کہ اگر فیصلہ یہ ہوگا تو قمول کر لیں گے ورنہ ہم لوٹ کے آ جائیں گے تو ایسے لوگوں پر اپنا وقت زائے کرنا جو ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ اندیشہ یہ ہو سکتا تھا کہ ادا کے پروپیگنڈا کریں گے دیکھو ہم تو گئے تھے محمد کے پاس مقدمہ لے کر یہ کیسے نبی ہیں رسول ہیں یہ مقدمہ کا فیصلہ کرنے کوئی تیار نہیں تو یہ جو اندیشہ ہو سکتا تھا اس کی پھر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو اتمنان دلائے جارہا کہ آپ پروانہ کریں اس اندیشے کی اگر وہ آئیں آپ کے پاس املا مقدمہ لے کر تو چاہیں تو آپ فیصلہ کریں اور چاہیں اعراض کریں اگر آپ ان سے اعراض کریں گے ان کا مقدمہ فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں گے وہ آپ کو کوئی ضرور نہیں پہنچا سکیں گے ان کے مخالفات پروپیگنڈے سے قطن کوئی آپ کو حراسہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے وَإِنْ حَكَمْتَا اور اگر آپ فیصلہ کریں فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ تو بہرحال آپ کو فیصلہ کرنا ہے عدل اور قسط کے ساتھ انصاف کے ساتھ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے وَكَيْفَا يُحَكِمُونَا كَا اور آن نبی یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں یہود کی طرف اشارہ ہے وَإِنْ دَهُمُدْ تَوْرَات ان کے پاس تَوْرَات موجود ہیں نیک نیت ہو تو اسی کے فیصلے کو لے کر چلیں فِيْهَا حُكُمُ اللَّهُ اس میں اللہ کا حکم موجود ہے سُمَّا يَتَوَلَّوْ لَمِنْ بَعْدِ دَعْلِقِ پھر بھی وہ اس کے بعد بھی اس سے روگدانی کرتے ہیں وَمَا أُلَاِكَبِ الْمُومِنِينَ اور حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں ایمان سے خانی ہیں ایمان سے تہی دست ہیں ان کا اصل روگ یہ ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ مَزْدِقِ الْحَكِمِ موسیقی